اس مقام پہ ہیں جہاں سے تباہی اور بربادی کا پچھلے سال سولہ اغسط کو اغاز ہوا تھا آج کی میٹنگ اس لیے عام ہے سانیہ سرگودہ کے بعد فیصلہ باد میں برپور اتجاج کیا گیا وہاں پہ شکیل بٹی صاحب سمیت اور بھی جو یہاں کے دوست تھے جو متاثرین تھے وہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے سانیہ سرگودہ کے ساتھ ساتھ سانیہ جڑا والا کی بہت بات کی اور وہاں پہ جتنے بھی خطابات ہوئے اس میں سانیہ سرگودہ سے پہلے جڑا والا کی بات ہوئی اس کے بعد ایک پریشر بلڈ اپ ہو گیا کہ آپ جڑا والا میں آئیں جڑا والا آ کے ہم سے بات کریں تو پچھلے چار دن پہلے پادری عمران صاحب کے چرچ میں ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں سترہ مدیان جو ہے جو مختلف ایف آئی آر کے مدیان ہیں وہ وہاں پہ کٹھے ہوئے وہاں پہ ایک ہی طرح سامنے آتا رہا باتوں میں کہ جی ہمیں ہم سٹیک ہولڈر ہیں ہم متاثرین ہیں ہمیں پوچھا ہی نہیں گیا ہمیں کسی اہم مشورے میں شامل ہی نہیں کیا گیا اس لیے جڑا والے کی جو مقدمات ہیں ان کی خصیت جو ہے وہ ہم میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا یہ میں میں انہوں وقلہ کی بات کر رہا ہوں جنہیں تنظیموں نے مقرر کیا لیگل ایڈ کے حوالے سے کہ وہ ہماری مدد کر سکے دہشتگردی کورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جی نائنٹی نائن پرسنٹ نڈے نوے پرسنٹ جو ملزمان ہیں وہ چھوٹ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ انصاف لینے کے حوالے سے صفر ہے اور جب نتیجہ صفر ہو تو پھر بات کرنا بنتی ہے اور جب نتیجہ صفر ہو تو جن لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے وہ اس دن بھی متاثرین تھے اور اس انصاف میں نائنٹی نائن پرسنٹ جو رہائیاں ہوئی ہیں ابھی تک یہ متاثرین ہی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھوک بھی ہے وہ تو قابل برداشت ہے جہاں انصاف نہیں ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے اور اس سے پہلے نہ صرف لیگل ایڈ بلکہ باقی جو امداد آتے ہیں جو یہاں پہ امداد بغیر آئی ہیں اس کے لیے کہاں پہ چیزیں تیہ ہوئیں کہاں پہ نہیں اس کا بھی اس میٹنگ پہ بات ہوئی کہ جی اس میں بھی یہاں کے سٹیک اورڈرز کو شامل نہیں کیا گیا متاثرین کو یہاں پہ جو برائے راست متاثرین ہیں ان کو کسی بھی مشفرے میں شامل نہیں کیا گیا بلکہ جہاں بھی چیزیں تیہ ہوتی تھی وہاں پہ ساری بن کے آ جاتی تھی ان میں سے کوئی رہ گیا کوئی نہ رہ گیا دوسرا ایک کمیٹی بنی کرسچن جائنٹ ایکشن کمیٹی جنہ والا اس میں بارہ تیرہ کے قریب لوگ تھے اور ان کی سربرائی بیشب اندریاس رحمت صاحب کر رہے تھے اور تکلیف دے بات یہ ہے کہ وہ اہم کمیٹی بنائے گئے اس لیے کہ وہ مقدمات کو دیکھے گی وہ یہاں کی صورتحال پہ نظر رکھے گی ہوا یہ کہ تین میٹنز کے بعد کوئی میٹنگ ہی اس کی نہیں ہوئی جائنٹ ایکشن کمیٹی جڑا والے کی اور اس میں بھی سٹیک آرڈرز کو نظر انداز کیا گیا اب ایک سروے کے لیے مجھے کہا گیا شکیل بٹی صاحب فادر خالد مختار کہ جی آپ ایک سروے کریں کہ صورتحال کیا ہے ہم نے یہاں پہ دوست بیٹھے میں ہم نے ایک ایک ایف آئی آر کی جگہ پہ جا کے بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو باہر لے کے آئے کہ یہاں پہ ہوا کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی مقدمات ہیں اور جہاں جہاں پہ بھی تباہی ہوئی ہے وہاں پہ مارسوائے چرچز کے جن گھروں کے نقصانات ہوئے جہاں پہ لوٹ مار ہوئی ان میں سے کوئی مدعی نہیں ہے یہاں پہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ ریاست مدعی ہے اس کی اس کی جہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ جلاؤ گرا ہوا یہاں پہ ریاست مدعی ہے اور مقدمے کی یہاں پہ جتنے گھر جلے جہاں پہ چوریاں لوٹ مار ہوئی وہ ان مقدمات کا حصہ ہی نہیں ہے ایک خیرت انگیز بات ہے کہ ایف آئی ایر جتنی بھی کاٹی گئیں ایک تو ریاست کی مدعیت میں کاٹی گئیں اور اس کے علاوہ جو پرائیوٹ مدعیان بنائے گئے اور گواہن بنائے گئے اس میں خیرت زدہ بات یہ ہے کہ ان سب کو ایک جرم تسلیم کروایا گیا ان کے ایف آئی ایر اگر آپ پڑھیں کہ جی اس واقعہ کی پداش میں یہ سارا کچھ ہوا ہے اگر یہاں سے اس علاقے میں اگر کوئی حادثہ ہوا تھا تو اگر ان کے علاقے میں اگر کوئی ادھر گراؤ جلا ہوا تو ان کی ایف آئی ایر میں یہ بات شامل کر دی گئی کہ اس حادثے کی وجہ سے یہاں پہ گراؤر جلا ہوا ہے اور یہ بہت بڑی زیادتی تھی اس تمام ایف آئی ایر میں کہ جی ہم سے تسلیم کروایا گیا کہ جو یہاں پہ گناہ ہوا ہے اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں اور اس کے بعد ان پرائیوٹ گواہان میں ایک دو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بہت ساری زیادتی یہ ہو گئی وکیل جو ہیں وہ نہ مقدمہ جیتے ہیں نہ آرتے ہیں مقدمہ ہمیشہ مدعی جیتا ہے اور مدعی ہارتا ہے وہ کلا نہیں آئیتا کرے اور اس میں تمام مقدمہ میں سے ملزمان کا بری ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو تفتیش ہے وہ بہتر نہیں ہوئی اور تفتیش نہ بہتر ہونے کی وجہ سے مقدمات میں سے ایک تو یہ ہے اور دوسرا ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ اتنا کمزور ہے اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں انصاف کے حوالے سے ہمارا ایک سو تیسوہ نمبر ہے اور ایک سو تیسوہ نمبر اس لیے نہیں ہے کہ عام بندہ جو ہے وہ انصاف ایک دوسرے کو فرام نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ عدالت انصاف فرام کرنے میں ناکام ہے ہمارا اس لیے ایک سو تیسوہ نمبر ہے یہاں پہ جو آپ چیف جسٹس ہیں جسٹس فائزی صاحب آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے جب وہ یہاں پہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ آئے ہیں میرے بانی آپ کی آپ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں تو آپ ایسا کریں کہ یہاں پہ پولیس کو بتائیں کہ وہ تفتیش کا کوئی طریقہ کار بنائیں تو انہوں نے کہا جی کہ میں پرائیوٹ لی آیا ہوں لیکن اب وہ چیف جسٹس ہیں ایک درخواست ہو تو بھی پڑی ہوئی ہے جس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نوٹس لیا ہے جڑا والے تھا اور ایک ہی اس کی ہیرنگ ہوئی ہے اور اس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ میں تفتیش سے مطمئن نہیں ہوں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو اس کے بعد آج کچھ سات ماہ اور چلیں آٹھ ماہ ٹھیک ہے گیرہ ماہ وہ جو اگلی بات ہے وہ سامنے نہیں آئی ملکہ چیف جسٹس صاحب نے اس کے بعد عدالت لگانا ہی مناسب نہیں سمجھا یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہاں سے جو ملزمان جن کے زمانت ہوئی ہے ان کی اس بیس پہ زمانت ہوئی ہے کہ ہائی کورڈ کے جسٹس نے زمانت لی ہے اور یہی کچھ دیشت گردی جو سرگوتہ میں ہوئی ہے اس کے پنتالیس ملزمان جو موقع میں پکڑے گئے سب کی سب زمانتیں جو ہیں وہاں کے جو اپنا دیشت گردی کے جائے سے انہوں نے لے لی یہاں پہ پولیس ہمیں کہتی رہی کہ ہم نے ڈائی تین سو بندہ جو ہے وہ موقع سے پکڑا اور ابھی ان میں سے ایک بھی نہیں ہے یہ بھی کہا گیا ابھی پچھے دنوں جو سپیکر پہ اعلان ہوا اس شخص کی بھی زمانت ہو گئی اس بیس پہ ہو گئی کہ جو اس نے اعلان کیا تو اس نے کسی کو کون سا ملک کے یقاع تھا کہ آگ لگا ہوں یہ صورتحال ہے اور آج کے دن تک کسولہ کے قریب واقعہ تو ہو چکے ہیں پنجاب میں اور پاکستان میں جس میں تباہی اتر گئے ہماری اور آج کی میٹنگ میں یہاں پہ مدیان بیٹھے ہیں یہاں پہ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں اور میری خواہش ہوگی کہ یہ جو آج میڈیا پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہماری یہ سوشل میڈیا پہ چلے گئے اور پوری دنیا کو اس کا پتا چلے گا اس لیے کسی نے اپنے اندر بات نہیں رکھنی بات کھل کے کرنی ہے ٹھیک ہے ہمارے متاثرین کا بھی مسئلہ ہے ابھی تک اٹھاسی کو ملا ہے ایک ہزار تئیس چراسی کو اور ایک ہزار تئیس دکاستیں لوٹ مار کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گھر جل گئے اس کو پیسے دے دو کسی جگہ پہ دس لاکہ لوگوں کا نقصان ہو ہے کسی کے پانچ لاکہ نقصان ہو ہے کسی کا ابھی تک پتا نہیں دو ہزار تئیس کو گزرے آج گیارہ ماہ اور پانچ دن ہو گئے ہیں گیارہ ماہ اور پانچ دن گزر جانے کے بعد ہماری وہ نفسیاتی حالت ہمارے ساتھ جو لوٹ مار کا بزار لگایا گیا جس طرح سے چرچز کا تقدس پمال کیا گیا بائبلز کو جلایا گیا لوگوں کے گھروں میں پالتو پرندوں اور جانوروں کو جس طرح سے آگ میں ان کو جلایا گیا ان کے گھروں کی لوٹ مار کی گئی آج بھی وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے پاکستان ہم نے بنایا آج سولہ سترہ واقعات ہو چکے ہیں ہمیں انصاف نہیں ملا سولہ اگز سے لے کے آج کے دن تک ہر ایک یہ مسیح برملہ کہتا ہے ریکارڈ پر ہے ہمیں قرآن پاک کی بے حرمتی کا بھی انصاف چاہیے لوٹ مار کا بھی جلے چرچز کا بھی بائبلز کا بھی اور گھروں کا بھی گیارہ ماہ پانچ دن گزر چکے ایک ایک مدعی سے سن لو کیا سلوک کیا ہے ہمارے ساتھ پولیس نے ایڈمنسٹریشن نے انتظامیہ نے ہمارے اداروں نے ہمیں بلا لیا جاتا ہے میٹنگز کر لی جاتی ہیں فوٹو شوٹ ہو جاتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ بہتر کریں گے انصاف دیں گے عدالتیں لگیں گی لیکن نہیں بہت ساری تاریخوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم برائے نام ادھر جاتے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آرہی وہ کیا کر رہے ہیں کچھ مقدمیں ایسے بھی ہیں سادہ لوگ وہ مدعی کہ ان کی اسٹام کو خود سائن کر کے مل زمان کو بیل کروا دی گئی یہ کیسا نظام کا عدل کا یہ نظام ہے کس جگہ پہ ہماری شنوائی ہوگی کون ہماری سنے گا ہم تو پہلے دن سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں انصاف چاہیے ہم تو ہاتھ باندھ کر یہ مشکور رہتے ہیں پہلے دن سے اب تک کہ جنہوں نے سانیہ کے بعد ہماری مدد کی اس میں ہمارے مسلم دوست بھی ہماری بہت ساری انجیوز اور منسٹریز اور چرچز نے ہماری ہیلپ کی ہماری مدد کی ہم ان سب کے بڑے دل سے مشکور ہیں لیکن لیگل ایڈ پہ کام کرنے والی آگنیزیشن اور انجیوز اور اب کے جو مجودہ حالات ہیں وہ بڑا کلیر ہے پور پروسیکیوشن اور لیگل ٹیم اس طرح سے کہ تئیس مقدمے ہیں اور لاہور میں آپ کو دو والنٹیر وکیل ہیں اور کب تاریخ ہے لاہور کی کتنی بیلز ہو گئی کن کو ان کو کیا سپریم کورٹ چیلنج کیا گیا کوئی بتانے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایٹی سی کورٹ فیصلہ باز سے کتنی بیلز ہو گئی کتنے ملزمان پکڑے گئے کتنے باقی ہیں کسی کے بارے بھی کوئی ہمیں خبر نہیں ہے کس سے جا کے یہ انصاف مانگا جائے کس کے در پہ دستگی جائے وہ دعوے صاحب کے وہ چیف صاحب کے وہ انسانی حقوق کے چیمپینز جن کو کوئی عالمی آوارڈ چاہیے جو ہمارے لیے لیگل ایڈ کا سلوگن لے کے نکلے لاہور سے چلتے ہیں آؤ تیار رہو ہم ان کو اپنے کندوں پہ بٹھا کے میٹینز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سربراہان ہیں یہ ہمیں انصاف دلائیں گے لیکن ان کے ابھی اپنے بی آنڈ مینز ہیں ڈونڈ کے دکھاؤ کدھر چلے گئے وہ سب کے سب اپنے مقاصد اپنے اپجیکٹیوز پر کام کرنے والے یہ پردہ اٹھا رہا ہوں اس لیے کوئی کال کو یہ نہ کہے جڑا والا کا ایک ایک مدائی ثابت ہے مضبوط ہے نہ ڈر ہے ایمان میں ہے کہ مسیح کے نام پہ جان بھی چلے جائے تو چلی جائے انصاف چاہیے جلی بائبلز کا چرچز کا لوٹ مار کا ہمارے گھروں کا لیکن ان کے لئے یہ باتیں بے مائنی ہیں ان پہ یہ اثر نہیں کرتی یہ چیزیں کیونکہ ان کے اپنے اپجیکٹیوز ہیں ہم تو اب یہ سوچنا شروع کر دیا ہے اگر یہ ایسا ہی رہے گا ہماری مقامی سطح پہ جتنے بھی ملزمان جنہوں نے یہ جرم کیا ہے ہم کسی دوسرے بے گناہ کا نہیں کہتے جو اس جرم میں شامل ہے جس نے یہ دیشتگردی کی ہے اسے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے اور اگر وہ سزا نہیں دیتے بیل پہ آتے ہیں تو اس طرح سے استقبال کیا جاتا ہے ہم نے اپنے شہر کا آمن برقرار رکھا آج کے دن تک رکھا اور رکھیں گے اپنے ملک کو خانہ جنگی سے بچایا ہم نے ریاکٹ نہیں کیا ایک پروٹیسٹ تک نہیں کیا لیکن ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آتا عدالتیں یہ تمام عدارے میری آواز یہ حکومت تک بھی ہے یہ اس واقعے کا اگر انصاف ہوتا تو شاید اچھرے کا سرگودہ کا یا کسی اور جیسے سوات میں ہوا یہ واقعات نہ ہوتے کیونکہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے قانون ہے اسے سزا ملنی چاہیے تو جو نہیں کرتے ان کو سزا کس چیز کی میرا یہ برپور مطالبہ ہے اپنے ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اندریاس رحمت صاحب سے کہ وہ برائے راست ان مقدمات کو خود سے لیگل ٹیم ہائر کر کے ایٹی سی کورٹ کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے لیے سپریم کورٹ کے لیے اور جو ایکشن کمیٹی ہے اس کو فال کر کے بیک ڈور پہ سارے میٹر کو لک آفٹر کرنے کے لیے وہ خود ہائر کریں تاکہ ہمیں انصاف ملے کل کو یہ نہ کوئی کہے گوجرہ کی طرح لاہور جوزف کلونی کی طرح مدعی بیٹھ گئے یہاں کا جڑا والا کا ایک ایک مدعی مضبوط اور انصاف کا متلاشی ہے اور انصاف کو ڈونڈ رہا ہے اب تو ہمیں یہ خدشہ فیل ہوتا ہے کہ جوڈیشری پولیس اور جو ہمارے ساتھ رویہ ہے ہمارے اپنوں کا بھی ایسا ہی ہے جو ہمیں لیگل ایڈ کر رہے ہیں باگے آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ فوٹو شوٹ ہوتا ہے ویڈیو بنتی ہے آر پیو سی پیو ڈی پیو جے آئی ٹیز کی میٹنگ مدعی شناخت پریڈ کرتے ہیں ویڈیوز دیتے ہیں لسٹے دیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا چھاسٹھ لوگوں کی میری لسٹ ہے میرے مقدمے میں کسی ایک کو پکڑا نہیں گیا چار ٹریکٹر ٹرالیاں تھی پیرش آج بھی اسی حالت میں پڑا ہے آئیوز نے ایک بار ادھر موقع ویزر نہیں کیا کسی آئیوز نے کسی مقدمے میں مدعی سے مل کے تفتیش کو صحیح سمت میں نہیں کیا کہیں ان کو انصاف نہ مل جائے اگر انصاف نہیں دینا ہمیں صاف کہہ دیں ہمیں صاف کہہ دیں کہ انصاف نہیں ملے گا ہم کہیں گے ہماری ریاست جیتی ہماری پولیس جیتی ہماری عدلیہ جیتی ہمارے مددگار اپنے جیتے جو ہماری بھی نہیں سنتے اور انصاف ہارا جلے گرجے ہارے جلی بائبلز ہاری ہمارے لوٹے گر ہارے اور ہمارے جلے گر ہارے اور انصاف ہارا دیکھیں انصاف کی ایک مثال اور میں بتا دوں مہارہ والا میں جی آئی ٹی کی میٹنگ کے بعد وہاں کے آئیوں نے جس بندہ جو مین تھا نومینیٹ کیا اس کو جا کے بتایا وہ مددگی کے گھر پہ حملہ آور ہو گیا ان کو ورگلا کے اس طرح سے کر کے ایک ویڈیو روڈ کی شوٹ کر کے آتشی اسلاہ اور دیگر کا نو لوگوں پہ ایف آئی آر کر دی یہ انصاف مل رہا ہے ہمیں دمکیاں ملتی ہیں درائیا جاتا ہے پریشرائز کیا جاتا ہے چیف صاحب یہ دنیا میں آپ نے جو مقام پایا ہے یہ ہمیشہ تک نہیں ہے میری مراد چیف جسے سو پاکستان سے ہے ان کے پاس پٹیشن ہماری پینڈنگ پڑی ہے جو آج تک ہیرنگ کے لیے مقرر نہیں ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں کمپنسیشن پہ پٹیشن پڑی ہے ہماری جو آج تک نہیں مقرر کی گئی دوبارہ تاریخ کے لیے ایسا انصاف ہے ہمارے لیے اکلیتوں کے لیے پاکستان میں جو پاکستان کے ریسپونسیبل سٹیزن ہے جنہوں نے سرڈ کیا ہر ڈیپارٹمنٹ میں وہ فواج پاکستان ہو تعلیم ہو ہیلتھ ہو تو یہ انصاف ہے ہمارے لیے جب تک انصاف نہیں ہوگا یہ واقعات ہوتے رہیں گے یہ رک نہیں سکیں گے ہم لوگوں نے مدعیوں نے نو رکنی کمیٹی بنائی ہے سترہ مدعیوں میں سے سینئر ہمارے بائیوں سمیت آٹھ مدعی اور ریورن فادر خالد مختار نو لوگوں پر مشتمل یہ کمیٹی ہے اگر کوئی ہماری سچائی میں مدد کرنا چاہتا ہے ہمیں انصاف میں مدد کرنا چاہتا ہے وہ ڈریکٹ نو رکنی کمیٹی کے ساتھ ملے ہمارے ساتھ مشاورت کرے کہ کیا لاحے عمل ہوگا انصاف کے لیے تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا فوٹو شورٹ کیا جائے ویڈیو بنائی جائے اور ان کے اپنے اپجیکٹفز کو ریزولف کریں اور جاتی کریں یہ نہیں چلے گا اور یہ باتیں واضح کی ہیں اس لیے تاکہ کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ جڑا والا کے مدعی در پوک تھے جڑا والا کے لوگ ایسے تھے اور جنہوں نے ہمیں یہ سب کچھ دیا وہ جا کے باہر کے ملکوں میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں یہ ایسے لوگ ہیں ہم ان سب کا بھی بڑا مشکور ہیں لیکن ہم سچائی میں انصاف کے متلاشی ہیں ہمیں انصاف چاہیے میرے kanssa سphaک نوشی ہے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں